ہائے بیلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں بہت سے لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی گلتیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتے ہار مان جاتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر اتنا دھیان ہی نہیں دیتے ان کی نظر میں یہ کام نارمل ہوتے ہیں ایسی ہی تین گلتیاں یا کام جو میں بتانے لگا ہوں یہ کرنا باندھ کر دیں ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ملٹی ٹاسکنگ ایک ہی وقت میں مختلف کاموں میں گسنا یا ان کو کرنا دوستو یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دو دو تین تین کام کرتے ہیں اگر ایک وقت میں کھانا کھا رہے ہیں تو ساتھ میں موبائل بھی یوز کر رہے ہیں جس کام میں انٹرسٹ ہے اس کام کو کرنے کی بجائے لوگوں کے جو مختلف کام ہیں اس میں ٹانگڑا رہے ہوتے ہیں یہ سٹڈی کرنے کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو اور کاموں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں تو ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ کام کرنا بس باندھ کر دیں ابھی سے باندھ کر دیں اس سے بنتا کہیں کبھی نہیں رہتا ہر کام میں ڈسٹریکٹ ہوتا رہتا ہے اور کسی بھی کام میں صحیح سے فوکس نہیں رہتا ایک وقت میں ایک ہی کام کریں اور پورے فوکس کے ساتھ کریں دوسرے نمبر پہ جو بھی آپ نے سوچا ہے جو بھی آپ کا پلان ہے جو بھی آپ کے دماغ میں چار رہا ہے جو آپ کے راز ہیں اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر مت کرو اپنے سیکرٹ کسی کے سامنے مت ظاہر کریں یہ کرنے سے سامنے والا آپ کے سامنے عجیب و غریب باتیں کر کے آپ کو میوس کر دے گا اور ساتھ یہ بولے گا یہ بیکار ہے فیل ہو جاؤ گے مطلب ایک زیمپل دے کر میوس کرنے لگے گا سامنے والا روز باتیں باتیں میوس کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا ایک بار ایک چیز امام علی کے پاس آیا کہنے لگے یا علی میں لوگوں کے رسوا ہو جاتا ہوں میری کہیں بھی عزت نہیں رہتی میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ اپنے راز کسی کو مت بتانا کیونکہ جب بھی آپ کے راز آپ کے پاس ہیں تو لوگ آپ کے غلام ہیں اور جب تک دوسروں کو بتا دیتے ہو تب تم دوسروں کے غلام بن جاتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آج سے ہی اپنے راز بتانا باندھ کریں اگر آپ کو کامیاب ہونا یا بہت پیسہ کمانا ہے تیسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ پوائنٹ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے یا بہت پیسہ کمانا ہے تو ایک جگہ مت روک جانا مطلب اپنا گول پورا کرنے کے بعد روک مت جانا آپ اگلے گول کی تیاری کریں محنت کرتے رہیں یہ مت سوچے کہ میں نے بہت کچھ کار لیا ہے اگر ایسی سوچ اپنا ہو گئے ایسا سوچ ہو گئے تو بہت جلد ڈاؤن ہو جاؤ گئے کامیاب نہیں ہو پاؤ گئے اس لئے محنت کرتے جاؤ جو پیسہ آپ کے پاس ہے اس میں ضرورت کر رکھو باقی کا انویسٹ کر دو سوچ سمجھ کر انویسٹ کرو جہاں سے آپ کو پرافٹ ہو ایک پرافٹ سے دوسرا پرافٹ آئے اور ایسے ہی چین بنے مجھے پتہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن impossible بھی نہیں ہے آپ کے دماغ پر depend کرتا ہے آپ کی سوچ پر depend کرتا ہے دماغ سے پلان کرو کہ پیسے کو کہاں لگانا ہے اور کتنا لگانا ہے آپ کو سمارٹ ورک کرنا ہے مزدور کتنی محنت کرتے ہیں اتنا تو آپ کو اندازہ ہے پھر بھی وہ بہت کم کماتے ہیں دوسری طرح سمارٹ ورک کرنے والے بہت پلان سے کم کرنے والے جیسے بل گیٹس مارک زگر برگ وغیرہ بہت امیر لوگ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں یہ اپنے دماغ سے کم کرتے ہیں بہت پلاننگ سے کم کرتے ہیں آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہوگا